اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آج رات اور میں ہوں شہزاد اقبال ناظرین پاکستان کی سیاست اتنی دلچسپ ہے کہ روز اس میدان میں کوئی نہ کوئی نیا واقعہ ضرور اونما ہوتا ہے آجی کی بات ہے کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس تھا اور وہاں جو مناظر دیکھنے کو ملے وہ شاید ہی کسی جمہوری نظام میں یا کسی موزب معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں آئیے آپ کو بھی یہ دکھاتے ہیں کہ آج سندھ اسمبلی میں کیا ہوا آپ کی اعداد شخص ہے آپ کی اعداد شخص ہے آپ کی اعداد ارکوستوپا جتوئی آپ tennis آپ کی اعداد شخص ہے آپ کی اعداد شخص ہے موسیقی ناظرین سیاست کے میدان میں الزامات اور بیانات کا موسم اپنے اروج پر ہے ایمکی ایم کے قائد الطاف حسین نے بیان دیا ہے کہ حکومت امریکہ کے ساتھ مل کر فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف سازش کر رہی ہے اس بیان کے پس منظر میں دیکھا جائے تو امریکن اخبارات میں چھپنے والی وہ خبریں ہیں جن میں یہ الزامات لگائے گیا ہے کہ صحفی سلیم شہزاد کے قتل میں آئی ایس آئی ملوث ہے اس الزام سے قبل ایڈمیرل مائک مولن نے حکومت پر الزام لگایا تھا کہ پاکستانی حکومت نے سلیم شہزاد کے قتل کی منظوری دی تھی فوج کی جانب سے میجر جنرل اثر اباس نے نیو یوک ٹائمز کے الزامات کو فوج پر حملہ قرار دیا ہے ناظرین ان تمام حملوں کے بعد امریکہ نے پاکستانی فوج کی اسی کروڑ ڈالر کی امداد روک لی ہے اس کی وجہ کچھ وہ یوں بتاتے ہیں انہوں نے حال ہی میں کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جواز مل گیا ہے جس کی بنیاد پر ہم ان کی امداد روک سکتے ہیں ناظرین پاکستانی فوج دباؤ کا شکار ہے تو اندرونی طور پر پاکستان انتشار کا شکار ہے سیاستدان سیاست چمکا رہے ہیں اور اپنی حکومت کو بچا رہے ہیں پاکستان کو درپیش اندرونی اور بیرونی مسائل پر کسی کی توجہ نہیں آخر پاکستان کلغاف ہوتی ہوئی ساجشوں کا جواب کون دے گا ان تمام چیزوں پر آج ہم پروگرام میں بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے دیکھئے گا موسیقی